روزانہ انجیر کتنی تعداد میں کھانے چاہیے؟ انجیر میں کیا ملا کر کھانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے؟ انجیر کو کس طرح استعمال کیا جائے کہ وزن کم ہو جائے؟ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو انجیر کھانے کے پانچ ایسے فائدے بتائیں گے جو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اس لیے ان فائدوں کا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ بھی سردیو میں انجیر کھانے کے فائدے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آج کس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ اس سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ہیلتھ اور ریمیڈیز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے ناظرین قدرت نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن میں پھل، سبزیاں، میواجات وغیرہ شامل ہیں ان میواجات میں انجیر بھی شامل ہے اور انجیر جنت کا پھل بھی کہلاتا ہے انجیر کمزور اور دبلے لوگوں کے لیے قدرت کی خوبصورت نعمت ہے انجیر جسم کو پرکشش اور چہرے کو سفید و سرخ رنگت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ دلکش بھی بناتی ہے انجیر کے اندر پروٹین، مادنی اجزاء، شکر، کیلچیم، فاسفوس پائے جاتے ہیں دونوں انجیر یعنی خوشک اور تار میں ویٹامن اے اور سی کسیر مقدار میں ہوتی ہے جبکہ ویٹامن بی اور ڈی کلیل مقدار میں ہوتے ہیں انجیر کے ان فائدوں میں سے نمبر ایک بچوں کی نشن ماں کے لیے سردی کے آئیاب میں بچوں کو خوشک انجیر کھلائیں تو ان کی نشن ماں کے لیے مفید ہے اس کا سیری میں زیادہ استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے نمبر دو کم وزن اور دانتوں کے لیے کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین توفہ ہے انجیر زود حضم ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے اور یہ دانتوں کو مضبوطی بھی فراہم کرتی ہے نمبر دین خانسی اور سر کے بالوں کے لیے خانسی، دماغ اور بغلم کے لیے انجیر انتہائی مفید ہے انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو بھی دراز کرتا ہے اس پھل کے کھانے سے مو کی بادبو سے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے نمبر چار رنگت اور تیلی کے ورم کے لیے انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے انجیر کو سرکہ میں ڈھال کر رکھ دیں ایک افتہ بعد دو تین انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تیلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے نمبر پانچ زہریلے مادوں کا خاتمہ یہ پھل خون کے سرکھ زہرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف و شفاف کرتا ہے جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے یہ تھے انجیر کھانے کے پانچ فائدے جو ہم نے بڑی ریسرچ کے بعد آپ تک پہنچائے ہیں ہم ایسے ہی ویڈیوز لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں جن میں مردانہ کمزوری دور کرنا کمر کا درد جوڑوں کا درد پلے دانتوں کو صفید کرنا وزن کم کرنا اور بالوں کے کئی مسائل کا حل شامل ہوتا ہے اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ایندہ بھی مل سکیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ